قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سنسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے لیکن وزیراعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں یعنی وزیراعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں ظاہر ہے ایک عالی ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے ایک بہت بڑا عودہ ہے جس کا جس کی ساتھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپٹیشن ہے بہت قابل اعترام اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں تو وزیراعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاب پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلیح ہوتی ہے کہ واقعی میں کس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیراعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے ابھی ادم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اگر عمران خان وزیراعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں جس دھمکی کی بات کی وزیراعظم نے وہ براہ راست ادم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیراعظم عمران خان کا وزیراعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑاوا یہ مراسلہ ہے جو بیجا گیا اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو عالی ترین سیول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے یہ قابینہ کے بھی زیادہ تکریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہے باقی کسی کو بھی نہیں پتا لیکن جیسے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف زست سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ ادم اعتماد کی تحریک سے جڑاوا یعنی بیرونی ہاتھ اور ادم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں اب اس کے اندر کردار کون کون ہے اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شکی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے وہ لندن بیٹھے میں وہ بھار ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیراعظم جز دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر ریپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لاعلم نہیں ہے وہ جو کہتے رہے ہیں ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات تیپ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھاوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا لیکن خصوصی طور پر وہ میمبرز جو قومی اسیمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ تحریک انصاف کے میمبرز ہوں اس کے اندر نراز کچھ عراقین ہیں وہ بھی ہیں اپوزیشن کے میمبرز بھی جو ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا اناصر ملبس ہے اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محبت وطن لوگوں پر مشتمل ہے اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے بھی کریں گے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو وزیراعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹنٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے نوٹ ایز ای جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آجاتا ہے تو کانٹنٹ اب شیئر نہیں کر سکتے تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا